موسیقی السلام علیکم جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہماری لائف ٹرانسوشن میں اور ہمارا سیگمنٹ ہے زندگی کے پہلو زندگی کے پہلو میں آج ہماری اس معاشرے میں جو ہماری پیاری بہری بہنیں موجود ہیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور یہ صرف چند جو ہماری بہنیں یا موجود ہیں ان کی بات نہیں ہے اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں بہت سی خواتین بہت سے مرد حضرات بہت لوگ ہیں جو ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں صرف انسانوں کی وجہ سے یعنی اپنوں کی وجہ سے ایک مشکل یا ایک آزمائش ایسی جو اللہ جس کو آپ کو ڈالتا ہے آزمائش میں لیکن ایک پریشانی ایسی ایک مصیبت ایسی جو آپ کو انسانوں کی وجہ سے اٹھانی پڑتی ہے آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ کو سسرال والا نے مل کے جلایا سب نے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جہیز نہیں لائے سکتے ہیں حالانکہ ضرورت کی سب چیزیں تھیں لیکن ان کی سوچ ہے کہ اور زیادہ لے کے لئے یا اسی طرح مارتے پیٹتے رہتے ہیں ایک سال میں شادی دوسرے سال میں انہوں نے مجھے پر اس طرح جلایا تب میں دو منت کی پریکنٹ تھی اور جب انہوں نے مجھے پر جلایا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی تکلیف دے من اللہ تھا ظاہر ہے کافی سارے آپریشن ہوئے کالے شروع میں علاج کروایا تو کافی مہنگا تھا ٹپلیک سمائل اگن کا ہم نے نیوز پیپر میں دیکھا تو مسرط باجی کے پاس آئے میرے تقریباً کوئی چالیس کے قریب آپریشن ہوئے ہیں تو میں اس قابل ہوئی ہوں اتنی بوری حالات میں تھی میں اور جب آپریشن ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اب دوبارہ زندہ بچوں گی بھی یا نہیں بچوں گی کیونکہ یہ سکین ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لگائی جاتی ہے تو مطبع ایک تو تکلیف آپریشن کی ایک جو سکین اتاری جاتی ہے اس جگہ کی تو مطبع ایک دم میں یہ جلا دیتا ہے تو مطبع ایک منٹ میں جلا دیتا ہے لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں سالوں لگتے ہیں اور ایک آپریشن سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا جبکہ مجھے چالیس اپریشن ہوگا کہ میں نارمل آپ کو نظر آئی ہوں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے زین ان کی انجیو ہے سیڈ آؤٹ جس کا میں امبیسٹر بھی ہوں جی زین السلام علیکم جی زین آواز آری آپ کو میری زین آواز آری آپ کو زین مصارتا پا وہ کچھ سلام علیکم جی احسن کیا زین آپ کی آواز میں توڑا ڈلے ہے آپ کی آواز آری آپ کی ٹھیک ہے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ سے کال لینے کی اور میں یہ بتاتا سنوں کہ زین جو سیڈ آؤٹ انجیو ہے وہ ان کا مقصد یہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو کاروبار سٹارٹ کر دیتے ہیں انہوں نے بھی بھی مصارتا پا سے یہ بھی کہا کہ وہ کسی طرح سے جیسے یہاں پہ یہ بہنیں ہیں ہماری نرسنگ کا کوسٹ کر رہی ہیں کچھ آپ اور ان سے کروانا چاہتی ہیں کام تو چھوٹ چھوٹے کاروبار ان کے لیے ایسے سٹارٹ کر کر دیں تاکہ یہ روزگار ان کو ملے اور یہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جیسے یہ میری بہن ان نے کہا کہ میں مرنا چاہتی ہوں میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے معاشرے سے اتنی نگلیکٹ ہو جائیں کہ ان کو یہاں تک یہ پہنچ جائیں کہ خودکشی کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے بھلے ہم ان کو ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر کر دیں کوئی کام ان کے لیے کریں کوئی ایسا وظیفہ مہینہ کا باندھے کوئی کہ ان کے بچے جو ہیں کم از کم سکول جا سکیں بہت زیادہ نہیں سرکاری سکولوں کی بہت کم فیس ہوتی ہے ماں کو ایک تسلیہ ہوگی کہ بچے سکول جا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ چند چیزیں گھر میں موجود ہیں تو تھوڑے سے پیسے چاہیے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ کام ضرور کریں ایک اور ہماری بہن موجود ہیں جی اگر زین کی کال مل گئی ہے تو جی زین آپ کو آواز آری ہے جی ایسا نب آپ کی آواز آری ہے جی زین آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بولیے جی ہاں جی ابھی سی ڈاؤٹ کے بارے میں بات کرتا جی جی کہیے زین ہلو جی ایسا نب ایسا ہے کہ دیکھیں جب مجھے پتا چلا تھا مسارہ تاپا کہ وہ ایک انجیو چلا رہی ہیں بلکل ان خواتین کے بارے کے لیے کام کر رہی ہیں جو کہ بہتی ڈپریس خواتین ہیں سوسائٹی میں اور ان کو بلکل ڈپرائیوڈ ہیں اور کوئی ان کا خیال نہیں رکھ سکتا اور وہ جلائی گئی ہیں ان کی سیلش اسٹیم بھی نہیں ہے تو ہم نے ایک انجیو شروع کی سی ڈاؤٹ کے نام تھی جس میں ان خواتین کو ہم کاروبار شروع کروا کے دیتے ہیں ان کو بھی اور اور بھی لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کاروبار کرنے کے لیے تو ہم کرتے یہ ہے کہ ان لوگوں کی پروفائل بناتے ہیں اور اس پروفائل کو ایک ویب سائٹ پر پبلش کر دیتے ہیں پھر پوری دنیا سے اس ویب سائٹ پر کراوٹ فنڈنگ کے طرح فنڈ ڈونیٹ کرواتے ہیں اور جیسی ہی وہ فنڈ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس بندے کو یا اس خواتین کو اس کا کاروبار کرتے ہیں شروع کروا کے دیتے ہیں اور اس کو ہینڈ آور کرتے ہیں بجائے کہ ہم کسی کو پیسے دیں ہم وہ پوری کا پورا چلا چلا کاروبار اس کے حوالے کرتے ہیں ساکہ وہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں بیسک سولیات کرام کر سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے زین زین بہت شکریہ یہ سیڈ آؤٹ انجیو جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے میں جانتا ہوں گواہ اس چیز کا اور انشاءاللہ جو فنز ان کو ملتے ہیں اگر کوئی زکاة کے پیسے کسی قسم کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا مقصد یہ کاروبار سے چیٹ کر کے دینا مسارت اب ابھی نیچرلی اگر اس سلسلے میں کام کریں تو اکیلی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی ہم سب ساتھ ہوں گے تو وہ بھی آگے لے کے چلیں گی تو یہ بچیاں جو ہیں صرف یہ نہیں اور بہت سی لڑکیاں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور بہت سے معاشرے میں اس طرح کے انجیوز اس طرح کے ادارے ہیں جو ہمارے یہاں پہ میں لاتا رہا ہوں تھرور اپنے شو میں جو کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے وہاں پہ اچھے کام کرنے والے بھی بہت موجود ہیں اللہ کے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ان لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں زین تانکیو بیری مچ آپ کے فون کا بہت شکریہ آپ ان کے لئے کام کریں گے تانکیو سو موجود ہیں جو بیٹا آپ کیا نام ہے میرا نام میمونہ ہے میمونہ کیا کہیں گی آپ کے ساتھ کیا ہوا سارا سلسلہ بتائیے میرا نام میمونہ ہے میں کاراچی میں ہی رہتی ہوں آج سے بارہ سال پہلے میں بچوں کے ساتھ کھڑی وی تھی ایسیڈ پھیکا گیا تھا مجھ پہ مطلب آپ باہر کھڑی وی تھی باہر کھڑی وی تھی آپ کی ایج کیا تھی تب تو آپ بہت چھوٹے ہوں گے بارہ سال کی تھی بارہ سال کی تھی بائک پہ کسی نے پھینک دیا لڑکوں نے پھینک دیا نہیں ایک چلی کیا ہوا تھا کہ جن بچوں کے ساتھ میں کھڑی وی تھی ان سے پھوڑی بہت لڑائی ہوئی تھی پھوم آری ہوئی تھی ایسا بہنی کی جھگڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں کھڑی وی تیرہ آگر پھومی تھی دوسرے بچے جن کے ساتھ میں کھڑی وی تھی ان کی آپس کی کوئی لڑائی تھی ان کو پھیکنے چاہ رہا تھا جب مجھے میرے بھائی نے مجھے سیف کرنے کی کوشش کی کہ میں منا یہاں سے بھاگو تو میں سمجھی مجھ سے مزا کر رہا ہے میں نے اس کا ہاتھ چھڑا کے دیکھا تو میرے پیچھے تھا پھیکنے والے نے یہ سوچا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ایز اپرو اس نے مٹانا چاہا پر میں نے نہیں دیکھا تھا اس کو دوسرے دن میرا فنکشن تھا فورٹین اگوست تھا فنکشن میں میں پارٹسپیٹتی میں پارٹسپیٹتی میرے کو جلا دیا گیا جب میں جل گئی تو مجھے ہسپیٹل جب لے کے گئے تو گھر والے زاہر سے باتیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہے کیا نہیں اس وقت میں ایٹ کلاس میں تھی جب میں ایٹ کلاس میں تھی جب میں برن ہو گئی تو زاہر سے باتیں آپ اس کنڈیشن میں زمانے کو فیس کرنا خاصتا ہمارے معاشرے کو فیس کرنا ملی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا میں نے اپنی سٹیڈی جب چھوڑ دی کیونکہ میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی سٹیڈی جب چھوڑ دی تو ایک دفعہ میری ٹیچر مجھ سے ملنے آئیں کہتی ہے میمونہ تم اس کل کیوں نہیں آرہی ہو میں نے کہا میرے آپ دل نہیں کرتا کیونکہ میرے محمد نہیں ہے میں لوگوں کو فیس کر سکوں انہوں نے کہا کہ تم مسارت مزبہ کو جانتی ہو میں نے کہا میں نے آج سے تقریباً ایک سال ہو گیا میں باہر نہیں نکلی مجھے کنی پتہ مسارت مزبہ کون ہے پھر مجھے ایڈرس دیا گیا قسمت ما شاء اللہ میں میری وہاں چل گئی جیسی میں نے کال کی مجھے دوسرے دن بلالیا گیا جب میں گئی وہاں پر اتنی ساری والا لڑکیاں تھیں جلیویں ان کو دیکھ کے میں خود تنگ رہ گئی کہ یہ بھی تو میری طرح ہیں میری طرح ہیں بھس رہی ہیں بول رہی ہیں جب میں نے پہلے دفعہ مسلمت باجی سے ملاقات کی انہوں نے مجھے مطلب جو دیکھیں سپورٹ کرنا نہیں ہوتا سب سے بڑی بات ہوتی ہے دو بول تسلی ایک جلاسہ دینا وہ ہمارے معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے مذہب میں سب سے پہلی اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اخلاق آپ کا کیسا ہے اگر دوسرا شخص تکلیف میں ہے تو اس کو کیسے سہارا دیا جائے سہارا ہم اپنے بول سے بھی دے سکتے ہیں ہم پیار سے بولیں بات کر لیں تسلید ہے تو اگلے کا دکھ جو ہے غم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایک اور ہماری بہن موجود ہیں جی آپ کے ساتھ السلام علیکم جی میں کچن میں تھی روٹی پکا رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بچوں نے گیس کھول دیئے بچوں نے ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹ ہوائی ہے نہیں کسی نے کیا نہیں نہیں تو گیس کھولی تھی مجھے نہیں پتا تھا جیسی میں نے ماچیز لگائی نا تو وہ دھلکا سا چولا تو جلا اور پھٹکے وہ اگدم سے جب میرے روپٹے میں آنکھ لگ گئی اس سے پھر میرے روپٹے کیا جیسی بھجانے لگی نا تو روپٹے ہے نا پیلے والا پائپ ہی ہوتا ہے پیلے کلر کا جو پائپ اس کے اوپر پائپ پہ گر گیا جا کے اور اس نے اگدم سلانٹا جو تھا وہ پھار دیا وہ میں بند پلائٹ میں رہتی تھی تو کافی حد تک 75% میں جلی بھی ہوں میرے کانوان کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے